اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی جھٹ پٹ سمپل ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ اسے بنا کے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ جوب سے یا یونیورسٹی سے پڑھ کے آئیں تو اس کو فریزر سے نکال کے بنائیں اور مزے سے کھائیں اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں آپ کو چاہیے ہوگا ہاف کے جی بون لیس چکن ایسے اس کو میں نے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے لیمن جوز ون ٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون کوریانڈر لیوز ون ٹیبل سپون ٹو گرین چلیز ون ٹیبل سپون مینٹ لیوز براون انین ون ٹیبل سپون بریڈ کرمز ٹو ٹیبل سپون چیدر چیز ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کو ایسے گریٹ کر لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون صورت ٹیبل سپون گرم مسالا ٹیبل سپون کوریانڈر پاوڈر ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون بابی کیو مسالا یا تکہ مسالا ٹیبل سپون آنین پاؤڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاؤڈر ہاف ٹی سپون تو اب ہم ریسیپی کی طرف شلتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو چوپر میں ڈالیں گے اب ہم اس پہ اپنے گرین سپائسز ڈالیں گے لیمن جوز ڈال دیں آئیل ڈال دیں ڈرائی سپائسز اس میں ایڈ کریں گے ڈڈڑ کریں گے ڈڈڑ کرمز اور چیز بھی ہم نے ساتھ میں ڈال دیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو میکس کریں گے اور تھوڑا سا چوپ کر لیں گے یہ اس طرح سے فائن چوپ ہو گیا ہے اس کو ہم باؤل میں نکال لیں گے اس کو ہم ٹو آرز کے لیے فریج میں چھوٹ دیں گے تاکہ اچھے سے میرینیشن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کک کریں گے سکیورز پہ لگا کے ٹو آرز ہو گئے ہیں ہمارا میٹیریل سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سکیورز پہ لگاتے ہیں اور کوک کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو سکیورز پہ لگا لیں گے اور فنگر سے ایسے مارکس بنا دیں گے اس پہ اس طرح سے میں سارے سکیورز ریڈی کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے ٹوٹل آلماسٹ نائن کباب سٹکس ریڈی ہو گئی ہیں یہ والی ابھی میں کک کر لوں گی اور میں نے ووڈن سکیورز پہ لگا لیا تاکہ میں ان کو فریز کر سکوں یہ میں سٹور کر لوں گی نیکس ٹائم کے لیے میں نے گریل آن کر لی ہے میں اس پہ کک کروں گی آپ چاہیں تو اسے پین میں بھی کر سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے میں نے آئل سپری کر دیا ہے اب میں اس پہ کباب سٹکس رکھوں گی ہم نے سکیورز رکھ دیا ہے ایک سائٹ سے دن ہو جائیں تو ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مارکس آگے ہیں اس پہ اس کی سائٹ چینج کر دیا ہے اب ہم دوسری سائٹ سے بھی کک کر لیں گے اس کی جو سمیل آرہی ہے نا کمال ای لف باربی کیو سمیل اور ونٹر میں جب آرہی ہوتی ہے رات میں فوگ میں باربی کیو سمیل کمال ہے جی جناب تو یہ ہمارے کباب سٹکس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں یسیک کباب آپ کہلیں ان کو اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں ڈالیں گے امید ہے آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی ریسیپی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ